سوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زومان میں رکھے اور آپ کی سب دلی تمنائیں اور نیک خواہشات جو ہیں وہ پوریاں کریں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کھیر اور وہ بھی میرے طریقے سے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائی کرنا یہ دو کلو ہم نے دودھ لیے اور دودھ کے بیچ میں ہم نے سبزل آئچی ڈال دیے جب تک دودھ کو بوائل آتا ہے تی دیر تک ہم یہ ہے رائس فلاور اور یہ ہے شگر اور یہ ونیلا ایسنس کسٹرڈ پاورڈا رہی ہے یہ سبزل آئچی اگر آپ میں ثابت ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے ثابت ڈال دے نہیں تو میں نے تو دانے ڈال کے نکال کے پھر ڈال دیا ہے چلیں جی جب تک دودھ کو بوائل آتا ہے کتے دیر تک ہم پھر ملتے ہیں آپ سے چلیں جی یہ دودھ کو بوائل آگیا ہے اور اب ہم اس نے ڈالنا ہے یہ پانچ چمچ ہم رائس فلاور کے ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا دودھ دے کے اس میں مکس کر کے ڈالنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ ملیں یہ پانچ چمچ اچھی طرح ہم یہ مکس کرتی اس کو تو پھر ڈال دیں یہ ڈال دیا اور اب اس کو ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائیں گھڑھ جب یہ اچھی طرح پک کے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں چینی ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے احساب سے آپ کو زیادہ شگر اچھی لگتی ہے تو زیادہ ڈال لیں میں تو بالکل اپنے احساب سے ڈالوں گی دیکھیں یہ پک کے اتنی سے ٹھیک ہو گئی ہے اس کی کونسیٹینسی اتنی رکھنی ہے اس لیے کہ جب ہم کسٹڈ بیچ میں ڈالیں گے وہ دم سے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم اس میں کسٹڈ ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں پانی مکس کریں گے یہ بھی آپ نے ایسے نہیں ڈالنا اس لیے کہ اس کی بھی گھٹلیاں بن جائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں مکس کریں گے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا کھر اس کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس میں چمچ لاتے جانے یہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں چینی ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی مزیدار کھیر ہے تیار آپ بھی اس طرح کی بنائیں اگر آپ کو پسند آئے میری آج کی ریسپی تو شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا اور سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو اور ہم اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اب ہم آپ کو ملتے ہیں پریزنٹیشن کے ساتھ پریزنٹیشن پچھپ تک پریزنٹہ پچھپ تک موسیقی